ایک صوفی بھائی کا یا بہن کا اپنی دوسری بہن پر یا بھائی کا اپنے بھائی پر یہ حق ہے کہ اگر اس کو کوئی اچھا عہدہ کوئی اچھی نسبت کوئی اچھی بات مل رہی ہو تو وہ اپنے بھائی کو ترجیح دے یہ نہیں کہ وہ خود پا لے اور اس وقت اپنے بھائی کی شگایتیں کر کے اس کو پیچھے کر دے اور اپنے لیے اس عوضے یا اس آنر کو چن لے نہیں فرماتے ہیں صوفی یہ کرتا ہے کہ وہ ہر اچھے عوضے اور ہر اچھی شعبت اپنے بھائی کو ترجیح دیتا ہے کوئی اس کو دے رہا ہو وہ کہتا ہے نہیں میرا بھائی مجھ سے زیادہ قابل ہے فلاں بھائی میرا مجھ سے زیادہ قابل ہے یہ عوضہ اس کو دے دیں یہ صحیح معنوں میں کسی کے دل کا صوفی ہونا ہے کسی کے دل کا درویش ہونا ہے کسی کے دل کا فقین ہونا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس پر عموماً زندگی میں کبھی توجہ نہیں دیتے پھر اگلی بڑی ایک خاص بات فرماتے ہیں ہمیں کسی کی پرانی پاسٹ لائف کی غلطیاں پتہ چل جائیں تو ہم دھڑورہ پیٹتے کسی کے کردار کی کوئی بات پتہ چل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں جب تک سارے شہر کو یا جتنے شہر والے ہمارے جاننے والے ہیں ان کو بدا نہ دیں کہ یہ شخص پہلے ایسا تھا یا یہ شخص کردار کا پہلے ایسا تھا اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے اس نے یہ کام کیا تھا جب تک ہم اس کا پردہ اچھی طرح چاک نہ کر دیں اسے شرمندہ نہ کر دیں تو ہمیں چین نہیں آتا ہو جبکہ یہ عمل اہل تصوف کے ہاں کلیتن حرام تصور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ حق ہے ایک صوفی بھائی کا دوسرے بھائی پر ایک بہن کا دوسری بہن پر کہ اس کی پرانی ماضی میں کی گئی غلطیوں پر پردہ ڈال دیں ماضی الفاظ ہے کہ ماضی میں کی گئی غلطیوں پر پردہ ڈال دیں کہ یہ سوچ کر کہ شاید اللہ پاک نے اسے ہدایت دے دی ہو اپنے بھائی اور بہن کے لیے اچھی امید کریں اور کبھی اس کی ماضی کی گلتیوں کو زبان پر نہ لائے اتنی دل میں مقصد پیدا کریں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ غلط اللہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اپنی کسی بھائی یا بہن کی گلتیوں کو چھپاتا ہے یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ پاک اس عمل کا ایسے درجہ دے گا عجر دے گا کہ جیسے زندہ بچیاں قبر میں درگور کر دی جاتی تھی اور کوئی ان بچیوں کو پھر سے زندگی بخش دے اللہ پاک کو اپنے بھائی اور بہن کی غلطیوں کو چھپانا اتنا محبوب عمل ہے کہ اس کو حدیث مبارکہ میں تشبیح دی گئی کہ یہ ایسے ہے جیسے زندہ درگور کر دی گئی بچیوں کو پھر سے کوئی زندگی بخش دے پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر اپنے کسی بھائی یا بہن کو پرائیویٹ لی اکیلے یا تنہائی میں کسی غلط کام کا انتقاب کرتے دیکھو تو کہا کہ اس کو بھی اکیلے میں جا کر سمجھاؤ کیونکہ اس نے وہ کام پبلکلی نہیں کیا اس کا پھر بھی پردہ رکھو اور اکیلے میں تنہائی میں جا کر اسے سمجھاؤ اس کا پردہ رکھو کیونکہ لوگوں تک اس کی باہ نہیں پہنچی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جا کر بتاؤ یہ اس نے تنہائی میں یہ کام کیا تھا بلکہ اکیلے میں سمجھاؤ وہ نہ مانے باز نہ آئے پھر اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں اس کی اصلاح کے مقصد سے پھر اس کے قریبی حلقے اور دوستوں تک صرف بات پہنچاؤ کہ جو اس کو سمجھا سکتے ہوں اس لیے نہیں کہ اس کی عزت کو اچھال کے مزاق بنا دیا جائے یعنی اتنی حد تک سینسٹیوٹی کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت احترام ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ اسلام میں سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے